دوستو بولی وڈ کی خوبصورت اور بڑی ابنیتری ایشورہ رائے اپنے ہی سسور مہانائک امیتاب بچن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتی شرعہم پکڑی گئی ابشیک نے رشتہ ختم کرنے تک کی دھمکی دے دی پوری خبر جاننے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا تازہ خبروں کی جانکری کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا بولی وڈ انڈسٹری کے مہانائک کی بات کی جائے تو شاید امیتاب بچن کی جگہ ایسی انڈسٹری میں آگے آنے والے سمجھے میں بھی کوئی نہیں لے پائے گا اپنے پچاس سال سے بھی زیادہ کی فلمی کریر میں امیتاب نے جو کام کیے ہیں ان کے ریکارڈ توڑنا تو دور کوئی نزدیک بھی شاید ہی آپ آئے پوری فلم انڈسٹری اور دنیا بھر میں امیتاب بچن کو بہت سممان کی نظر سے دیکھا جاتا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں گی جی ہاں دوستو امیتاب بچن کے ہی بہو اشورہ رائے کے ساتھ امیتاب بچن کے سمبند اس پرکار جوڑے جا رہے ہیں جس سے کہ سب ہی ایک دم حیران ہیں جی ہاں دوستو بتا دیں کہ سال دوزہ ساتھ میں اشورہ رائے نے ابشیک بچن دوارہ انہیں پرپوز کرنے کے بعد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی گئی تھی جس میں بالی وڈ سے لے کر پورے وشبھر کی بڑی ہستنگ کو شادی میں شامل کیا گیا تھا لیکن اتنے لمبے سامنے کے بعد اب بات سامنے آ رہی ہے کہ خود ابشیک بچن اشورہ رائے سے بلکل بھی خوش نظر نہیں آ رہے سوٹروں کی معنی تو کہا جا رہا ہے کہ اشورہ رائے کے ان کے سلسور امتاب بچن کے ساتھ ہی کچھ ایسے سمبند ہیں جن کے کارن ابشیک بچن کافی دکھی ہیں حالانکہ زیادہ تر لوگ اس بات پر بلکل بھی وشواس نہیں کر پائیں گے لیکن ایک آوارڈ فنکشن کے دوران جب اشورہ رائے ماتر امتاب بچن کے ساتھ پہنچی تو انہیں دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے اس فنکشن میں ابشیک بھی پہنچے تھے لیکن وہ اشورہ رائے سے بری طرح سے کفا نظر آ رہے تھے اور انہوں نے اشورہ رائے کے ساتھ تصویر تک نہیں کچھوائی اور جب بعد میں اشورہ رائے فنکشن اٹینڈ کر کے واپس جا رہی تو انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے ہی امتاب بچن کے ساتھ شرارتیں کرنے شروع کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اشورہ رائے نے امتاب بچن کو کس بھی کر لیا جسے دیکھ کر سب ہی حیران ہو گیا اور میڈیا کو چلانے کے لیے بڑی خبر بھی مل گئی دوستو ابشیک ہی نہیں بلکہ اشورہ رائے کے ساتھ جائے بچن بھی ان کے ایسے کارناموں کی وجہ سے ان سے کافی خفا دکھائی دے رہی ہیں اور وہ بھی انہیں بلا نہیں رہی ابشیک بچن نے تو اشورہ رائے کو صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ان کی مرضی کی بینہ کوئی فلم تک سائن نہیں کریں گی ورنہ اس کا خامیازہ انہیں بھوگت نہ پڑ سکتا ہے وہیں اگر امتاب بچن سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے گصے میں جواب دیا کہ وہ اشورہ رائے کو اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں اور ان کے پریبار میں ایسی کوئی بھی بات پیدا نہیں ہوئی ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ سچ میں اشورہ رائے اور امتاب بچن کے بھی جیسے سمبند ہو سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں